السلام علیکم دوستو بڑی امپورٹنٹ خبر لے کر آئیوں آپ لوگ تک پی ایس ایل ہونے جا رہی ہے ڈیلے اس بار کا آفیشل آرانسمنٹ ہونا جو ہے وہ تھوڑی دیر میں باقیہ لے گئے میں آپ کو پہلے سے یہ خبر دے رہا ہوں ہونڈ پرسنٹ کنفرم کر رہے اس کے علاوہ کرکٹ کے مطالق کچھ اور امپورٹنٹ خبر ہیں محمد آمیر کے حوالے سے خبر ہے شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید کرکٹ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے پہلے چلتے ہیں ہم پی ایس ایل کی خبر کی طرف جو کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز بننے جا رہی ہے اس ٹائم پر تو یاد رہے آپ کو پی ایس ایل جو ہے ایک جن سے شروع ہونا تھی لیکن اب پی ایس ایل کو ڈیلے کر کے کم پانچ جن تک آگے کیا جا رہے لیکن پی ایس ایل کی جو فائنل کی ڈیٹ ہے اس کو چینل نہیں کیا جا رہے یعنی کہ اب یہ ڈبل ہیڈرز ہوں گے ایک سا دس دن کے اندر جو ہے اس پی ایس ایل کو کرانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بیس میچز بچے ہوئے ہیں اور ڈبل ہیڈرز کرا کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دس دن میں سے دس سے بارہ دن میں یعنی کہ اب ڈبل ہیڈرز کرائیں گے اور گیاروی دن جو وہ فائنل کروا دیں گے تو یہاں پر پی ایس ایل کو ختم کرنے کی بات ہو رہے کیونکہ پی ایس ایل میں اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے اوورسیز پلیئرز اور پاکستانی پلیئرز کا جو ابودابی کی منیجمنٹ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ابودابی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں پر تب ہی آرائیب کر سکتے ہیں تب ہی آپ ابودابی کے اندر گھوچ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کرونا ویکسین کا سرٹیفیکٹ ہو باقائد ہے آپ کے پاس پرچہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے ٹی کے ٹھسوائے ہوئے ہیں اپنے بازووں میں اور اپنے پورے جسم میں کہ آپ کو کرونا جہب نہیں ہوگا اور یہاں پر سب سے بڑی مسئلہ ہو گئی ہے پاکستان رگڑپور کے لیے یہی کیونکہ ان کے جو چار سو پانچ سو بندے تھے سب کا کرونا ویکسین ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور سب کو جو ہے اس ٹائم پر ویکسین کے لیے اپلائے کرنا پڑے اپلائے کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر سب نے جو ہے کوویڈ ویکسین کو اپلائے کر کے لگا کے اس کے بعد پھر جب کوویڈ کا ریپورٹ نیگیٹیو آئے گی تو وہ لے کر انہیں یو اے میں جانا ہوگا چارٹڈ فلائٹ یہاں سے جانی تھی بائیس تاریخ اور امیز راجے کی ویڈیو ابھی آئی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بائیس تاریخ کو ہمیں ہولڈ پر رکھا گیا کہ بائیس تاریخ آپ نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کب جانا ہے جب تک سب کے کوویڈ کے کوویڈ سیٹیفیکٹ جو نہیں مل جاتے یعنی کہ کوویڈ ویکسین کی جو سیٹیفیکٹ جب تک نہیں مل جاتے تب تک آپ سب کو ہولڈ پر رہنا پڑے گا اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا اور اب تک بات یہی کی جاری ہے کہ یہ اگر پچیس کو روانے ہوتے تو پھر بھی دس دن کا کارنٹین کرنے کے بعد پانچ سے چھ جن کو یہ پی ایس تاریخ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے جیس لیٹی لیڈا بیڈ نیوز دوسری میں نے آپ لوگ بڑی خبر دینی تھی محمد آمیر کے حوالے سے تو محمد آمیر نے اپنے ایک برطانوی ایک نیوز چینل تھا یا اپنے تاریخ چینل تھا اس پر انٹرویو انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے مزید پاکستان کے پاکستان میری پہلی پریورٹی اور میں پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں پھر سے ایک بار محمد آمیر کی گلتی ہے کیونکہ جب پوری پاکستان کے عوام اس کے لیے زور لگا رہی ہے اس کو پوش کر رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پر محمد آمیر کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر نکھرے کریں اور اتنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں دیکھیں آپ نے پانچ سار پرکٹ سے دور رہے وہ آپ کی اپنی گلتی ہے آپ اپنی گلتی کے پانچ سار پرکٹ سے دور رہے ورنہ پاکستان کی اگر باولنگ میں کسی کو سب سے دا پیار ملا ہے تو یا تو سعید اجمل تھے یا پھر ابھی لیٹس میں کہہ رہا ہوں دوزہ دس کے بعد سے یا تو سعید اجمل تھے یا پھر محمد آمیر تھے محمد آمیر نے آتے ہی تباہی مچا دی تھی چاہے وہ محمد آصف بھی تھے محمد آمیر نے آکر تباہی مچائی تھی لیکن محمد آمیر کو جس طرح سے پانچ سار کی سزا ہو اس کے بعد اس کو عوام نے سپورٹ کیا اس کے بعد اس کو کچھ ایکس کرکٹرز نے سپورٹ کیا شاید افریدی وسیم اکرم اور منی مور کرکٹرز جنہوں نے ہے ان کو سپورٹ کیا اور یہاں پر پاکستان کرکٹر میں واپس لے کر آئے بڑھ چار سال کرکٹ کھیلنے کے بعد میرے خواہد ان کا دل بھر گئے کیا ہوگئے کہ انہوں نے محمد آمیر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نخرے بہت زیادہ ہیں ان کی صحیح بات تھی کیونکہ ساتھ رہتے ہیں تو بلکل ہم نے یہ دیکھ بھی لیا کہ محمد آمیر کی جو نخرے ہیں وہ بہت بڑھتے جارے ہیں دوسری تیسری خبر میں آپ لوگ کو دوں گا یہاں پر شاداپ خانہ اور شاہنشاہ پر دیکھیں دیکھیں ہمڈرس لیگز جس میں آپ کو بڑے بڑے کرکٹرز کھیلتے ہیں وہ جکھائے دیں گے شاداپ خانہ اور شاہنشاہ پر نہیں کر سکتے اب اس لیگ میں کیونکہ شاداپ خان اور شاہنشاہ پر دیکھیں ہماری انگلینڈ کے ساتھ سریز ہے پہلے اس میں جائیں گے اس کے بعد پھر انہیں یہاں پر جانا ہے وہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہی رہیں گے بائسکیول ببر میں رہیں گے اور اگر شاداپ خان کی پرفرمنس کافی اچھی ہو جاتی ہے یہاں پر پاکستان سوپر لیگ میں سکارڈ کے لیے جو کہ جائے گا ہماری انگلینڈ میں اور ویسٹر نیز میں وہاں پر جا کے سکارڈ کھیلے گا تو اس کے لیے شاہنشاہ پرید یا شاداپ خان کانہ جائے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے پہلے پیوریٹی پاکستان کرکٹ ٹیم ہونی چاہے جس طرح کے ٹی ٹین لیگ ہونی تھی محمد حفیظ نے پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان ساتھ رہے کے سریز ہوتی اس کو انہوں نے جنائک ہے اور یہاں پر ٹی ٹین لیگ جو انہوں نے جا کر کھیلی اور اب تب سے ہی ان کی فیم فارم جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی تو سب کو ڈر لگا رہے ہیں کہ بھئی ملک کو پیوریٹی دو ملک کے لیے کھیلے اور ملک کے لیے آپ عزت بناو گے اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بنا سکتا ہے یہ بات شاہنشاہ پرید یا اور شاہدہ آپ خان کے تو میرے خالصہ سمجھ میں آگئے محمد آمیر کو بھی اس بات کو 100% سمجھ کے اپنے بھیجے میں بٹھا رہنا چاہیے کہ پاکستانی پرس پریوریٹی آپ کو پاکستان کے لیے پرن کھیلنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے عوام جب آپ کے لیے اتنا زیادہ زور لگا رہی ہے تو آپ کو بھی ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے آپ لوگ سے ازارش کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے کہ بہلے ایک ان کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو کرکیٹس مطالق اس طرح کی نیزز چینل پر دیکھنے کو بیلتی رہیں میرے نام ہے محمد یانت ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ